موسیقی ساری تصویریں آپ کے سامنے انہیں تصویروں کے ذریعے اتر پردیش کا بدحان سوا چناؤ اور اس کی تقدیر اس کا مقدر تیہ ہوگا آپ کو بتا دوں درشکو کی اتر پردیش میں اس وقت کی سب سے بڑی گھٹنا جس کو کی تیز گھنٹے بیچ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود منتری کو ہٹایا نہیں کیا منتری کی بدتمیزی بدسلوکی کو تیز گھنٹے بیچ چکے ہیں لیکن ابھی تک منتری کو ہٹایا نہیں کیا بلکہ ان کو بھلایا گیا میٹنگز کی گئی کام جو وہ کرنے ہیں وہ سب کر رہے ہیں لیکن منتری کو ابھی تک ان کے پد سے مکت نہیں کیا کیا پانچ مہینے پہلے اجائے مشرا ٹینی ان کا نام سامنے آیا لکھیم پرکھری سے سانسد ان کو بنایا گیا ڈیپٹی کن کا اجائے مشرا کو ڈیپٹی بنایا گیا امیشہ حجی کا گرہ منتری کا ڈیپٹی اجائے مشرا بتایا گیا کہ دراصل جاتیت سمی کرن کو سادھنے کے لیے منتری پد کی کورسی سے نوازا گیا ہے کورسی ملی تو دراصل طاقت مل گئی طاقت ملی تو دراصل خمار چڑ گیا ستہ کا خمار ستہ کا خمار اتنا کہ آج ہوت ٹاپک اتہ پردیش کا بند کر بیٹھے ہیں اجائے مشرا ٹینی اور ان کا بیٹا آشیش مشرا آشیش مشرا تو دراصل سلاکھوں کے پیچھے پہنچتا ہے لیکن پتا کا پارا آسمان پہنچتا ہے ایک پترکار نے ان سے پوچھ دیا کہ ایسائیٹی کی جو ریپورٹ آ گئی ہے اس ریپورٹ پر آپ کیا گئی تو انہوں نے پترکار سے کہا کیمرا بند کر اور ایسائیٹی سے جا کر اس کو پوچھو اجائے مشرا ٹینی گرہ راجی منتری دیش کے ان کی بھاشا سب ہی نے سنی پورا اتہ پردیش پورا دیش آج اس بھاشا کو سن رہا ہے کہ دیش کا ایک کیندر منتری کس طرح کی بھاشا کا پریوک کرتا ہے پترکاروں کے ساتھ درشکو جب گھٹنا ہوئی تھی لکھیم پور کھیری جب کانڈ ہوا تھا اس میں کل ملا کر نو لوگوں کی موت ہوئی تھے چار کسان چار بی جے پی کار کرتا اور ایک پترکار ایسے میں اجائے مشرا ٹینی کے پہلے شبد تھے جو آج بھی یاد ہے اجائے مشرا ٹینی نے کہا تھا کہ ایک بھی سبوت لاکہ دیش ہے ایک بھی سبوت جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اس میں میرے پتر کا ہاتھ ہے ایسائیٹی نے جاج کی جاج کرنے کے بعد ریپورٹ بھیجی اور ریپورٹ میں بتایا کہ یہ سوچی سمجھی ساجش تھی جب سوچی سمجھی ساجش تھی جب ایسائیٹی کی ریپورٹ آ چکی ہے تو ایسے میں ہر اور مانگ ہے کہ آخر منتری جب تک پتا منتری پت پر بیٹھے رہیں گے تب تک آخر ایک ہتیارے بیٹے کو اصلی جو اس کی جگہ ہے کیسے پہنچایا جا سکے گا سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود جواب جن کو دینا ہے آج ان سے جب جواب مانگا گیا تو وہ بدسلوکی کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں پترکاروں سے کہتے ہیں کہ کیمرے کو بند کریے ان پترکاروں کے کیمرے چھین لیے جاتے ہیں موائل فون چھین لیے جاتے ہیں مطلب لکھیم پور کھری کا ایک ستانی پترکار ایک کیندرے منتری پر آروپ لگا رہا ہے کہ جب وہ کیندرے منتری کو شوٹ کر رہا تھا تو ان کے لوگوں نے ان کا موائل فون چھین لیا دیش کے کیندرے منتری وہ اب ستانی پترکاروں کے موائل فون چھین لیے جاتے ہیں استانی پترکاروں سے بدسلوکی کرتے ہیں استانی پترکاروں سے بدتمیزی کرتے ہیں دھکا دیتے ہیں اور شاید اگر کیمرہ آن نہ ہوتا تو مارپیٹ بھی کرتے تھے ٹی وی پر آپ کے ویجوالز چل رہے ہیں ان ویجوالز کو دیکھئے یہ وہ تصویر ہے جب لکھیم پور کانڈ کے بعد سامنے آئی تھی جس میں جو گاڑی جیپ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جیپ دراصل اجائے مشرا ٹینی صاحب کے پتر آشیش مشرا کی ہے یہ جیپ یہ تھار اور اس کے بعد کاروائی شروع ہوئی جان شروع ہوئی ایس آئی ٹی کی ریپورٹ سامنے آئی ایس آئی ٹی نے کہا کہ سوچی سمجھی ساجش کے تحت کچھ لا گیا جس میں چار کسانوں کی دردناک موت ہو گئی اور جس کے بعد کاؤنٹر اٹیک میں چار بیجے پی کے کارکرتاؤں کی بھی موت ہو اور اس بیچ ایک پترکار کو بھی پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا تو درشکو یہ لکھیم پور کھری کا مدہ دراصل ایک کینسر کی طرح بن چکا ہے کہ کسان آندولن تو ختم ہو گیا پردان منتری نریندر موڈی نے مافی بھی مانگی کسان واپس بھی لوٹے پھولوں کی ورشہ ہوتی دیکھی ہم نے گاجے باجے کے ساتھ کسان تو واپس لوٹ گئے لیکن کسان آندولن کا جو زخم ہے نا وہ زخم رہ گیا ہے لکھیم پور کھری اب سیاسی راجدھانی بن چکی ہے کیونکہ اب کیندر گرہ راج منتری پترکاروں کو دھمکاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ کیمرہ بند کر یہ ہیں دیش کے گرہ راج منتری تو آجہ مشرا ٹینی کا یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد جس میں وہ پترکاروں کو دھمکاتے دکھیں لگاتار ہروں ایک مانگ اٹھ رہی ہے کہ آخر اب ان کو منتری پت سے کم ہٹایا جائے گا ایک آس جب ہی جب بتایا گیا کہ آجہ مشرا ٹینی کو دللی طلب کیا گیا ہے دللی بلائے گیا ہے پارٹی آلہ کامان نے ان کو دللی میں بلائیا ہے تو ایسے میں لگا کہ شام تک خبر آئے گی کہ اب اجہ مشرا ٹینی کا جو بسترہ ہے جو منتری پت کا جو کھمار ہے اس کو چھین لیا جائے گا تاج جو پوشی ہوئی تھی آج سے پانچ مہا پہلے اب وہ ہٹا دی جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں ایسا نہیں ہوا اور ایسا نہ ہونے کے بعد ایسا نہ ہونے کے بعد اب پورا دیش پوچھ رہا ہے کہ آخر کب گالی باج منتری کو پد سے مکتی دی جائے گی نیوکتی تو بڑی جلدی تھی گئی نیوکتی تو جاتی سمکرنوں کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے نیوکتی دی گئی اب جنتہ بول رہی ہے کہ مکتی کب دی جائے گی ایسے ہمارے ساتھ مہمان جڑے گے سب سے پہلے میں آپ سے ان کا تاروخ کرا جیتا ہوں ویرو جٹولی صاحب ہے کسان نیتا ہے سندیب دوے صاحب ہے نیتا ہے بی جے پی سے اس کے بعد ہمارے ساتھ جاوید احمد صاحب جڑیں گے پروکتہ ہیں سماجوادی پارٹی سے اور ساتھی ساتھ ڈاکٹر مطلیش بیہاری صاحب بھی جڑیں گے جو کی بھارتی جاگرک جنتہ پارٹی کے راستر ادھکش ہے فلال کلے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے نیوزولڈ اڈیا کے خاص کاری آپ کا مددہ میں سب سے پہلے تو سندیب دوے صاحب کے لیے وہ تصویر جو آج کل ان کو رات میں نیند نہیں آنے دے رہی ہوگی وہ تصویر وہ ویڈیو سب سے پہلے سکرین پر چلائے گا سندیب دوے صاحب ایک بار پھر دیکھئے سندیب دوے صاحب سندیب دوے صاحب اپنے ویڈیو دیکھا سندیب دوے صاحب اس ویڈیو میں میڈیا کو گالی دی گئی میڈیا کے ساتھ ابھدر بھاشا کا پریوک کیا گیا چلیے میڈیا ہٹا دیجے پترکار بھی آپ ایک پل کل ہٹا دیجے کیا کسی آم ناغرک سے یا پھر میں یوں کہوں کیونکہ آپ سے اگر کوئی منتری اس طریقے سے پیش آئے اس طریقے سے ابھدر بھاشا کا پریوک کرے تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ جسٹیفائی کریے چلا اس طریقے سے پیش آئے اس طریقے سے پیش آئے اس طریقے سے پیش آئے کیونکہ ایک پتا پتر کا بھی ماملا ہے رسطو کو بھی سمجھنے کی جگہ ہے اور میں سکھنٹ کرنے کے لیے ہاں نہیں بیٹھاؤں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کے پتر کو ملکے بہتر کرنے کی آسکتا ہے اور بہتر سوچنے کی آسکتا ہے اگر ہم بہتر سب لوگ کریں گے تو راست مجدود ہوگا ہم کسی بھی پتر ہیں میں دوسری بات کھنا چاہتے ہیں بہاوناتما گروپ سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ان کے پتر کو آرس کیا گیا ہے پتر جیل کے اندر ہے اور وہ پہ کاروائی کری ہے یہ بھولیس نے کاروائی کری ہے تو ایک بہاوناتما گروپ سے تھوڑا تھا ایک پتا پتر کے بھی کا جو رسطہ ہوتا تو پتا کو پیش آئی بھائی رہتا لگتا ہے کانگریس پر جائیں گے کانگریس پر بھی جائیں گے چاچا نہرو پر بھی جائیں گے سندیب دوے صاحب آپ نے جتنی معصومیت کے ساتھ جواب دیا ہے بھاونا پتا پتر تو مطلب پتر گاڑیوں سے کچلے گا کسانوں کو اور پتا بعد میں پترکاروں کو دھمکائے گا اور آپ سرکار کی اور سے یہ پکش رکھیں گے کہ پتا پتر کا ماملہ ہے بھاوناتماک ہے تو مطلب اب پترکار سوال نہ پوچھیں کیونکہ پتا جو ہے وہ منتری ہے وہ بھاونا میں بہ کر آپ کے ساتھ مارپیٹ بھی کر سکتا ہے مطلب پولیس والے اب زیادہ کاروائی نہ کریں کیونکہ پتا جو ہے وہ بھاونا میں بہ کر پولیس والوں پر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے اب سائٹی جو ہے زیادہ اور گہنتہ کے ساتھ اندر نہ گھوسے اس ماملے میں کیونکہ پتا جو ہے وہ دراصل کینڈرے گرہ راجے منتری ہے اور وہ بھاوناتماک روپ سے ابھی ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے یہ کون سے حساب کا جسٹیفیکیشن ہے صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ ہماری باتوں کو دوسرے طریقے سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرا مقصد کسی کی بھاوناوں کو ٹھیک پہنچانا نہیں ہے ہم صاحب صاحب اس ویشے میں آپ کو بھی پتا ہے وہاں بھاوناتے جنتہ پاکی خودکے پردیش میں سرکار ہے اور ہم نے یہ کسان ویشے پولے کی اور جو گھٹنا گھٹی ہمارے بھی پخشتی لوگ مرے تھے پولیس نے فائی آر لوج کری چل رہا ہے اور چل رہا ہے اور چل کرنے کے بعد اس میں اب چار سٹ بھی آنے والا ہے سائٹی کا جکھن ہو گیا سپرین پور موڈے کانونی 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 میری بات دونے تھے کانون اس پہ کام کر رہا ہے اگر کانون کہیں سے ادھر سے ادھر آپ کو کانون پہ کسی کو نہیں بشواث ہے تو ہمارے دیش میں کانون پہ تو بشواث کرنا پڑے گا تو کانون کام کرنا اس کو ہمیں کام کرنے دینا چاہیے ہمیں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ چاہے کسی بھی پکچ کے لوگوں چاہے وہ پکچ ہو چاہے بھی پکچ ہو ہم سب کی اچھے اور گرے کرن سے ہمارا راست ہو آج چوتا ہم سب کی اپنے دیش اپنے سماج سے اچھا تو اس نے اچھا کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ کہیں سے بھی اگر کوئی غلط سماج پہ جاتی ہے سماج کے اوپر تو سماج سے گہرا پروہ پڑتا ہے ہمیں کوشش کرنی ہے ہم جو بھی کام کریں وہ اچھے سے کریں یہ کیسے یہ کس طریقے سے منتری نے نہیں مطلب آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں منتری جی نے جو دھکا مکی کی جو بدتمیزی کی جو بدسلوکی کی اس کام کو کیسے آپ اچھے طریقے سے کس طریقے سے بتا رہے ہیں نہیں کوئی سب سماج نہیں اگر ٹھیک ہے چلیے تھوڑا سا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سندیب دورے صاحب اگر اسی طرح سے آپ اپنی کو اس جگہ پر رکھئے آپ پترکار کے حیثیت سے وہاں پہنچتے اور جو آپ کا کام ہے سوال پوچھتا آپ سوال پوچھتے اور آپ کے ساتھ اس طریقے سے اگر کوئی بدتمیزی کرتا بدتمیزی کا کوئی دوسرا پہلو ہو ہی نہیں سکتا سندیب دورے صاحب بدتمیزی اور بدسلوکی کا دوسرا کوئی بھی پہلو ہو ہی نہیں سکتا یا تو منتری جی ہٹائے جانے چاہیے یا نہیں ہٹائے جانے چاہیے اگر نہیں ہٹے ہیں بھی تک تو اس کے پیچھے کیا ترک ہے کیا بی جے پی میں ایسے منتریوں کی جگہ ہے جو عام لوگوں کے ساتھ گالی گلوج کرتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ دھکا مکی کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں دیکھیں میں ایک دوسرا پچھ رکھنا چاہتا کہ ہمارے ہاں جو بیپکچ ہے وہ بیپکچ بگڑا ہو گا ہے اس کا چال چریس تیہرہ ٹھیک نہیں ہے تصویروں میں صاحب آپ دکھ رہے ہیں آپ کا منتری دکھ رہا ہے میری بات کمپلیٹ ہو جانے جی اس کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ویشہ کو بھٹکانا چاہتا ہے ویشہ کو بشیانتر کرنا چاہتا ہے لوگ صدن کے اندر سنسط کے اندر چھپیز بھی لانے ہیں کوئی بیل پہ چرچہ نہ کر کے وہ جو راجنیتک اوشڑ تلات رہا ہے بیپک اس کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کی عبیوہارکتہ دیکھنے کو مل رہی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس دوشہ میں کہیں بھی عبیوہارک ہونے کی اوشکتہ نہیں ہے کانون اپنا کام کر رہا ہے اور جو غلط ہے اس کو سجا ملے گی اس کے لیے آپ کو میں آسوست کروں جو غلط ہے اس کو سجا ملے گی کانون اپنا کام کر رہا ہے مطلب بی جے پی کیا آج امیشتہ ٹینی کے اوپر مقدمہ درس کر رہا رہی ہے کیا پترکاروں کے ساتھ جو انہوں کو بدسلوکی کری ہے بدتمیزی کری ہے جن پترکار ساتھ کیوں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بلسلوکی تو ان کو لیگل لائٹ ہے ان کا لیگل لائٹ ہے مطلب بی جے پی کی کوئی نیتک ذمہ داری بی جے پی کے اندر نیتک سکتا نہیں ہے مجھے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بی جے پی کے اندر نیتک سکتا نہیں ہے میں خود ایک پیسے سے وکیل ہوں جس میں میں کبھی بھی اگر ہاری بات نہیں کروں گا میں چاہوں گا ہم سب کو اچھا کرنے کیا شکتا ہے کسی کو ایسا نہ ہو کہ میرے کسی کم کاری سے کرنے سے کسی کو ٹھیس پہنچے کسی کو برا لگ ٹھیک ہے چلیے تو جاوید احمد صاحب پروکتہ سماجوادی پارٹی سے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جاوید احمد صاحب بی جے پی والوں سے جب بات کرو تو کہتے ہیں کہ دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ کے بیچ جو گنڈا گردی تھی وہ چرم پر تھی لیکن جب چناؤ سر پر ہیں ایک دو مہینے بعد تین مہینے بعد جب چناؤ آنے والے ہیں تب ایسے میں تصویریں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہی اسی اوطر پرزیت میں جیل کے اندر ہتھیائے ہو گئے ہیں اسی اوطر پرزیت میں یوگی جیسی پولیس نے ہتھیائے کر دی دیویت کی واری مہینید گفتا کانپوروے سنجیت یادو مہاوبا میں تو حق ختم ہو گئی جس کے اوپر پورے جنپت کی سرچھا بیورکہ کا باغتا اس نے ہتھیا کر دی آئیٹی ایس میں اور وہ آئیٹی ایس آج بھی پھرا رہے ہیں بھارتی جنسہ پارٹی اسے بلاتکار کے آروکی ہونے کے بعد اسے پورے پریوار کو نشک کرنے میں جن گئے ایک ان کے سہجہاں پورو میں نیتا ہے جو کینڈری منتری بھی رہے ہیں انہوں نے کیا کیا نہیں کیا اپرہم سے لے کے سیل مالیس تک وہ ان کو نہیں دکھائی گیا لکھین پورو میں جوپک نہیں ہوا ٹھیک ہے اب ایک چیز سمجھائے گا جعوید صاحب آپ کی سرکار میں بدائیوں میں دو بہنوں کے ساتھ ریپ ہوا ان کو فانسی پر لٹکا دیا گیا مزفر نگر کا دنگا ہوا کہا جاتا ہے کہ انہی وجہوں سے انہی یہ جو بڑے بڑے جو کانڈ ہوئے آپ کی سرکار میں انہی وجہ سے آپ کی ستہ گئی آپ کی سرکار گئی تو کیا لکھین پور کھری جو کانڈ ہے وہ مزفر نگر کانڈ کی طرح ہے ایک بڑا سیاسی کانڈ اور لکھین پور کھری ایک سیاسی راجدھانی بننے جا رہی ہے دیکھیں ہیاسی راجدھانی دیچے اگر جنتا کا اس سلطور ہوگا تو اس طریقے کا باندائیو والا آپ نے انہیت دیا باندائیو میں کیا ہوا تھا اس کی تی ڈی آئی جانت اختلے زینے کرونے تی ڈی آئی جانت میں دھوپس اور پانی بہنے کچھ سلطور سلطور پر کر رہی مجفر نگر دنگی کے جو آروتی تھے جو آروتی تھے وہاں جو ہے سختہ داری دل کے دلائک ہیں اور منٹری ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے مغدمے واپس لینے کا کام تھی ہے اب اس ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے بھارتی شلطہ پارٹی اپنے کو نیچکتا کا جھنڈا بردار کرتی وہ ہر منٹلے پر نیچکتا کا حوالہ دیتی ہے کہ اس پریوار کا یہ خودہ سپرہ دیئے اس پریوار کا یہ خودہ سپرہ دیئے چلی ٹھیک ہے بہت چھوٹا سا اور بہت سرل سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے جاوید صاحب مان لیجے 2022 میں آپ کی سرکار آتی ہے سماجوادی پارٹی کی سرکار آتی ہے تو لکھیم پور کھری کانڈ میں آپ کی طرف سے کیا کچھ ڈیولپمنٹس کرائے جائیں گے دیکھیں اس سے ضرور سے اس میں دیکھیں آجیں مصرہ چینی ہی نہیں ہے یہ کاروپی جو جیل میں ہے وہ بھارتی جنسہ پارٹی کے راستہ بہت سدس کا سالہ دیئے جس کی چرچہ کہیں بھی پر بھی لائیے گاہے بگاہے کوئی نام لینے کو تیار نہیں لوگ اس کو شپانے کے لیے گھومتے رائے کیونکہ وہ آجیں مصرہ چینی کا پترتہ سامنے آ گیا سپریم کورٹ نے کس طریقے سے پتکار لگائی سندیب جی وکیل ہے پیشتے سے ان کو بھی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اس کا بیوہاریس پچ کیا ساورجنی زیون میں بیوہاریس پچ اور نیچسٹہ کا جو مابدند ہے اس کو دیکھنے کا کام جنتہ کرتی ہے اور ہمیں آپ سب کو ہم سب اپنے ساورجنی زیون میں اس مابد کو نبھانے کا پریاث کرتے ہیں کیا یہ نیچسٹہ کا تکاجہ نہیں تھا کہ جو راجنی سے دل اپنے کو دوسرے دلوں سے الگ بتاتا رہا ہے اس کو کوئیم اپنے ہی سانسر سے منتری پت سے استفاہ نہیں لے لینا چاہیے تھا کیا اپنے ہی راستبہ صدس جو ان کے سالے سے انہی کے بھل پر وہ لکھینپور میں ٹھیکے داری کر رہے تھے لکھناؤ سے وہاں جا کر کیا راستبہ صدس سے بھی اس پمند میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سوال جواب نہیں کرنا چاہیے اب دوسرے پر امیل اٹھانے کے پہلے ہماری طرف بھی اپنی ہی چاروں گیا ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے یہ تو اب جو یوگی تھی کی سرکار نے اس آئیٹی گچت کی اب اسی سرکار پر سرکار کے گچت کیے گئے اس آئیٹی کے آئینوں نے جو ریپورٹ دی اس کو مانی نیایالے نے دی مان لیا ٹھیک ہے جاوید صاحب اور جب نیایالے نے مان لیا تو نیچسٹا کا تکاجہ یہی تھا یا جب اسراجی چینی ہے تو وہیں اسی صفاتے سے یا پردھان منتری نرین موزی ان کو منتری منتری ساندیب دوے صاحب جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو تصویریں ہیں وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے جو ویڈیو ہے وہ بھی پورا دیش دیکھ چکا ہے جب لکھیمپور کھری کا کانڈ ہوا تھا دب بی جے پی کے پروکتہ نیتا اور خود منتری جی نے کہا تھا کہ ایک بھی سبوت لاکر دے دو میں منتری پت کی کرسی کو خود چھوڑ دوں گا آج سائیٹی کہہ رہی ہے اس کی ریپورٹ بتا رہی ہے کہ منتری جی کا بیٹا سوچ سمجھ کر یہ پوری ساجش کو بتائے کرائے گیا ہے ساجش کے تہل سب کچھ ہوا ہے لیکن ایسے میں منتری جی ستیفہ دینا تو دور اب تو گالیاں دے رہے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں تو یہ تو ہر پورا دیش دیکھ رہا ہے اور اس سے آپ کو ایک بڑا گھاٹا ہو سکتا ہے آپ کو جب بڑا گھاٹا ہو سکتا ہے کیونکہ پورا دیش یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیندر منتری ایسا ہے جو کی کھلے آم گالی دیتا ہے کھلے آم گنڈا گردی کر رہا ہے اور بی جے پی میں اس کا سواگت ستکار ہو رہا ہے مجبوری کیا ہے آپ کی مجبوری بتائیے گا اب بتا دیجے پریشانی کیا ہے کھل کر بتائیے کیا سمجھ سے آ رہی ہے کیا مجبوری ہے دیکھیں دیش یہ تو سمجھ رہا ہے کہ بی جے پی کے اندر ایک ایسا کیندر منتری ہے جو پترکاروں کے اوپر کبھی بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے بدتمیزی کر رہا ہے بدسلوکی کر رہا ہے لیکن بی جے پی اس کو ہٹا نہیں رہی ہے تو آپ بتا دیجے کہ دراصل سمجھیا کیا ہے پریشانی کیا ہے مجبوری کیا ہے آپ کھل کر بتا دیجے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب لوگ کو بہتا کچھ ایمید رکھنا چاہیے جہاں تک میشنا جی کہ سوالیں مجھے دیکھیں وہ ایک سلجے ہوئے انسان ہے ان کو غصہ کیوں آیا کس طرح آیا ان کا بھی ایک پک چھو گا وہ جاننے کی ہمیں جرورت ہوگی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس نے سرگیان وہاں لیا نہیں ایک سکتے ایک سکتے جعوید صاحب سکتے سوچ رہا ہے کہ ہم کسی کو بھی کچھ بولنے کا عوشر نہ دیں سندیب صاحب آپ نے کہا کہ بہت سلجے آدمی ہیں ٹھیک ہے ان کی جو سلجے آدمی ہیں ان کا جو وقتی تو ہے وہ تو پورا دیش نے دیکھ لیا وہ آپ نے بھی بتا دیا کہ وہ سلجے آدمی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ ان کو غصہ کیوں آیا اس کی جانچ ہونی چاہیے مطلب آپ دیش کے منتری کو گرہ راجی منتری کو غصہ کیوں آیا اس نے ہاتھ کیوں اٹھایا اس نے گالی کیوں دی اس نے بتمیزی کیوں دی اب اس کی جانچ ہوگی مطلب اب اگر منتری جی گولی مار دے کسی کو مطلب منتری جی اگر کسی کو گولی مار دے تو سندیب دوے یہاں ڈیفینڈ کریں گے کہ انہوں نے گولی کیوں ماری اس کی جانچ ہونی چاہیے اگر منتری جی بھارتی جانتہ پارٹی اچھا ٹھیک ہے یہ بڑا مدتہ نہیں ہے یہ بڑا مدتہ نہیں ہے یہ بڑا مدتہ نہیں ہے کیونکہ اس سمیں ہمیں چرچہ ہونی چاہیے وہاں کی یوزداؤں بلے کے اس طرح پردی جانتہ پارٹی نے کیا کام کیا یوکی تھی نے کام کیا اور کام کیا دار پر بھی سوال پوچھو کام دکاس ایک طرف بلکل صحیح بات ہے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ بات ہونی چاہیے کہ کتنے سیلنڈر بتے یہ بات ہونی چاہیے کہ مہنگائی کو کس طریقے سے گھٹا دیا گیا یہ بات ہونی چاہیے کہ پیٹرول ڈیزل کے پرائزز پر کس طریقے سے کابو پایا گیا بروزگار جو تھے ان کو کتنا روزگار دیا گیا چار لاکھ روزگار دیا گیا یہ سب باتیں ہونی چاہیے اور وہ ٹھیک ہے مارا توڑی ہے اگر آپ کے منتری کسی کو مارتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں یہ تو چھوٹی باتیں ہیں یہ تو ہونی چاہیے یہ تو پردیش میں ہوتی رہیں گی منتری ہے تو تھپڑ تو مار ہی سکتے ہیں منتری ہے تو دھکا تو دے ہی سکتے ہیں اب منتری ہے تو گالی گلوچ تو کر ہی سکتے ہیں منتری ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات سبھی پوری طرح سہمت ہو لیکن سندیب دوبے صاحب آپ کی ایمانداری پر آپ کی ایمانداری پر آپ کی ایمانداری کو سلام ہے جعوید صاحب بھی سلام کر رہے ہیں آپ کی امانداری کو آپ نے بہت امانداری کے ساتھ بتایا کہ بی جے پی کا منتری ہے نہیں آپ کی بہت امانداری کو بہت سلیوٹ کرتا ہوں سلام کرنے میں آپ کا نہیں ہوگا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک وشاہ کو ایسے لینا چاہیے جو کہا ہم راہل جی سازن کے اندر کر رہے ہیں وہ ہی کہا ہم آپ تیلیویزن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو نہیں نہیں زیادہ کمبیر مشہ نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے کہ بلکل زیادہ کمبیر مشہ نہیں ہے کہ ہم سب کو اچھا کرنے کے اوشکتے اپنے راہ سماج کے لیے چاہے ہم کسی بھی بیچار کو ماننے والے ہیں کسی بیٹھ کے ماننے والے میں نے کبھی بھی شوکار یہ کیا ٹی وی پر ذرا ویجولز سلاتے رہی ہے سندیب دوبے صاحب کی باتیں اور ویجولز ایک ساتھ چلائیے ویجولز سلائیے جائے اور اس کی وجہ سے کسی کو کسی طرح کی دکھ نہ ہو بلکل صندیب دوبے صاحب لیکن صندیب دوبے صاحب آپ کی جو ایمانداری ہے اس کو لے کر میں بڑا کائل ہو گیا اور جعویر احمد صاحب اور میں اور ساتھی ساتھ گینو چٹولی صاحب تینوں لوگ آپ کو سلیوٹ کر رہے کہ آپ نے بڑی ایمانداری کے ساتھ بتایا کہ ٹھیک ہے منتری ہے ڈھکا مکی کر دیا کسی کو گالی گلوچ کر دیا بتتمیزی کر دیا لیکن منتری ہے بھائی آپ نے بلکل صحیح کہا لیکن ایماندار ہونا چاہیے دیکھیں اتر پردیش کی جنتہ بھی اس چیز کو بہتری سے سمجھتی ہے کہ چاہے نہیں نہیں سندیب دوبے صاحب نہیں نہیں بہت دیکھیں یہ ایمانندار میتہ بہت کم GOT流 ہی جیمانداری کے ساتھ اکسبوز کیا ہے ایماندار میخوا یہ دیکھا اگرونی آنچہ کا تھی نیتا نہیں دیکھا اس کے لئے بہت طاقت چاہیے بہت قبط چاہیے اس کے لئے آپ نے جس طریقے سے بتا دیا کہ دیکھو نا پیٹرول ڈیزل دیکھو نا آپ نے بتا دیا جو گرہ منتری کہہ رہے تھے کہ میرے سے کیوں پوچھ رہا بھائی کہ سائٹی کے جانچ میں کیا ہوا فون بند کر ورنہ چاٹے مار کے تھپڑیا دیا جاؤ گے صحیح کا انہوں نے منتری ہے آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں یہ کوئی گمہ مفضل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو منتری ہے منتری سے کیسے سوال جواب کر سکتے ہو پترکار to دراصل پترکاروں کا تو بلکول صندیب ڈوے صاحب پترکاروں کا دراصل کام ڈراصل کام ڈراصل کامfyیے ہونا چاہیے کی منتری جاتی ذíasah پترکاروں کا دراصل کام یہ ہونا چاہیے ک Tot اُڑھ ن Lay crouch ملد اتلار is سنڈیف دویے صاحب میں آپ کی باتوں سے بلکل سحمت جاوید صاحب پر آؤں گا اس کے بعد میرکنی بھیاری صاحب ہی جوڑے ہو ہمارے صاحب نہیں نہیں میں بلکل نہیں میں آپ کی باتوں سے پورتہ سحمت سانڈیف دویے صاحب دیکھیں سانڈیف دویے صاحب سمجھنا ہو سیکھیں اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں سندیف دوبے صاحب بلکل صحیح بات ہے آپ کی آپ نے جو کہا اور سندیف دوبے صاحب دیکھیں پترکار نے جو کیا دیکھیں سندیف دوبے صاحب سندیف دوبے صاحب آپ سے اپنی گلتی مانتا ہوں چھوٹا سوال اور پھر میں مطلیش بیہری جی کے پاس شاہوں گا اپنی گلتی ماننا اس کے لئے آپ ہی مانگتا ہوں یہ کر سکتا ہوں میں لیکن آپ کو دکھت نہ ہو اس کے لئے تو میں یہی کر سکتا ہوں اس کے لئے تو میں کسی کا سر کوڑ نہیں سکتا کسی کو جیل دیجے آپ یہ باتا دیجے ایک چھوٹا سوال ہے آپ سے یہ حسنے کا رائت ہے یہ رائت ہم اور آپ لے کے نہیں بیٹھ سکتے آپ تو اس چاہتے کہ یہ رائت لے کے آپ بوڑھ رہو اور آپ کسی کو جیل بھیج دو آپ کسی کو چاہو تو سسٹنٹ دو تو یہ ہم کو اپنا عدیکار بتا ہے ہم اپنے عدیکار میں ہی اپنی بات رکھیں گے جس میں میرا عدیکار چیز ہے آپ مجھے جو بھی کہنا کہہ سکتے ہیں سیر سکار ہے مجھے کوئی برا نہیں لگے گا کیونکہ آپ کا گستہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کم سے کم آپ اپنے من میں تو کوئی بات نہیں رکھ رہے ہیں کوئی ویچھے پر آپ کو گستہ رہا ہے کہ آپ بھی اپنے من میں کوئی بات نہیں رکھ رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے چلیں سندیب دویے صاحب اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے سندیب دویے صاحب ایک چھوٹا سا اور سوال اس کا بس چھوٹا سا جواب دے دیں گے پترکار نے سوال کیے وہ غلط تھا پترکار کو سوال کرنے کا ہاتھ ہے اور ہم تب کوئی ایک دوسرے تو مطلب منتری جی نے جو منتری جی نے بچلو کی کریں وہ غلط تھا مطلب منتری جی نے جو جواب دیا وہ غلط تھا آپ مطلب منتری جی نے جو جواب دیا وہ غلط تھا میں مانتا ہوں کہ ہمیں یہ صحیم برتنا چاہیے آپ مطلب مان رہے ہیں کہ غلطی تھی چلے ٹھیک ہے آپ نے ہم سے جانتا زیادہ آشا کرتی ہیں تو ہمیں صحیم برتنا چاہیے دفینڈ کرتے کرتے آپ یہاں تو خیہ رہے رازنیت ہے اس سے پردیش میں چھنا ہو جائے لوگ ایسی ایسی باتیں کریں گے ڈکٹر متلیش بیہاری صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈکٹر متلیش بیہاری صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈکٹر متلیش بیہاری صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈکٹر متلیش بیہاری صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈکٹر متلیش بیہاری صاحب ہمارے ساتھ ساتھ نہیں ہے ڈکٹر متلیش بیہاری صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے جاوید احمد جی اور ان کا کہنا ہے کہ لکھیم پور کھری کان ihanрат نہیں ہے اتفردیش میں جو ویکاز ہوا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے آپ کیوں اپ لکھیم پور کھری کے پیچھے پڑے ہیں اور پترکاروں سے وہ کہہ رہے ہیں کی mantri جی سے کیوں پیچھے پڑے ہو آپ mantri جی تی AP doctcio نہیں دیکھ رہے ہیں تو جٹولی صاحب ویکاز تو نہیں دیکھ رہا جو vemiza گنگا بہ رہی ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے آپ لکھیم پور کھری کے پیچھے کیوں پڑے ہیں وہ چھوٹی بات ہے مانتری جین بول محض میں بتائیے مطلب کسانوں پہ گاڑی چڑھا دینا کسانوں کے اوپر جو ہاتھ پہ جا رہا ہو پیچھے گاڑی چڑھا دینا وہ چھوٹی گتنا ہے اور وکات بہت بڑی گتنا ہے مطلب وکات بہت بڑی چیز ہے آپ یہ بتائیے کہ ایسائی چیز نے جانچ کر دی پہلے بھی منتری رہے ہیں پول گوٹالا پلانے گوٹالے سرکاروزم اپنے منتری جیل بھیجیں مطلب یہ چھوٹی گتنا ہے کہ کسانوں کے اوپر جو بچارے اپنے راستے جا رہے ہیں ان کے اوپر گاڑی چڑھا دینا اور سوچی سمجھ چاہیش کرنا ایک اپتے پہلے تینی کا یہ جواب آنا مطلب یہ وہ دینا پرچی کری اپنی کہ سمن جائیے مجھے ودایات مت مانی ہے مجھے منتری مت مانی ہے میرا اتیار جان لیجیے میں کیا ہوں پہلے کیا کھا میں بہت بڑا پھلانا ہوں لگڑا ہوں تو یہ ہے تو ٹھیک ہے انہوں نے بولا تھا انہوں نے ہم کو بھی لکھا دیا آج پسکاروں نے آج پسکاروں نے کہنے بات ہو تھی یہ جی بتائیے کہ آپ تو ایس آئیٹی نے آپ کے خلاف جات کر دی آپ کے بیٹے خلاف جات کر دی تو انہوں نے کیا کہا کیا کہا کیمرہ بند کریے اور بہت سا دیکھیں ان کی بہت سا کیا یہ بہت سا کیا تو کیا یہ یہ ایک بندسی کا پتھ رہنے کا وہ ہے دیکھئے دیش میں گنڈا گردی کی سلکار چل دی سندیب دوبے صاحب کہہ رہے ہیں کی وہ پتہ بھی تو ہیں نہیں وہ پتہ بھی تو ہیں ان کا پتھر جیل ہے پتہ بھی تو ہیں بھاگراتمک روپ سے وہ تھوڑے ٹھیک نہیں ہے نہیں پتہ ہے پتہ نہیں تو پتہ نے چیلنج کر رہا ایک ازتا پہلے اس گھٹنا سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ پتہ نے ہی چیلنج کر رہا تھا ایک 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 اس گھٹنا سے یہ کھٹا پہلے کہ میرا نام سمجھ لیجی ہے مجھے جان لیجی ہے میں کون لوگ ہوں میں کون آدمی ہوں یہ گھٹنا تھا یہ تو سندیب دوبے صاحب بتا جیے ایسا اس نے کہا کہ سمجھ سازش تھی کیا یہ سرکار چل دیئے کیا چھوٹی سی بات ہے سندیب دوبے صاحب جب آپ گھر رہے ہیں چھوٹ ارفہ گھر رہے ہیں کسان آپ کو گھر رہے ہیں وپکش آپ کو گھر رہے ہیں اب تو پترکار بھی آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو اتنی ساری پریشانیاں ایک ساتھ اگر کوئی منتری دے رہے ہیں جس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو مجبوری کیا ہے سندیب دوبے صاحب کا آوڈی اٹھائی گا ذرا آواز آ رہی ہے ہاں ہاں بلکل سندیب دوبے صاحب میں کہنا اس پریش میں چمناو کا موسم ہے ہم تو سبھی تاوالوں کا جواب دے رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ پورٹ کو نہیں مانتے ہم لوگ پولیس کو نہیں مانتے ہم لوگ صرف مانتے کہ اس دیچ میں جو مقمنٹری جی ہیں یا دیچ میں پرامنٹری جی ہیں وہ ہی سرکار چلا رہے ہیں ہماری یہ جو سوچ ہوتی ہے وہ سوچ ہمیں سمبیدھان کی سبھی بیبیلنٹار کو آپ کے کسی چھٹوائیے بی جے پی کے کسی چھٹوائیے نیتا بی جے پی کے کسی کارکرتا کی حرکت نہیں ہے اور جاچ مونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی وقتی دوشی ہو گیا آپ تو کیا کرنے کہ آپ جانگوچ کے دوشی تاوید کرنے پر لگے ہوئے کہ آپ کو بی فکس کو لگ رہا ہے خوشتر پردیس کے اندر بی فکس کو یہی ایک متح ہے کہ کسی بھی گری راجمندری جی کو دوشی مانو دوشی بناو اور ان کو جیل بے دو نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے جاچ چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے سنڈیب دوشی صاحب منتری جی کا جو بیوار تھا اس کو لے کر سوال ہے ایک بار باتنسہ پارٹی کے کارکرتہ مارے گئے مارے ان کے اتاب کی لاکھیوں کے پیٹ پیٹ کے ان کے اتابی ہتیاں ہو گئی اس کے کسی کی نگاہ نہیں گئی اس کے پردیس کی کیا راجت ان ہتیاں دردرسلتہ پر ہوگی کہ اس کے پردیس کی راجت اس لیسا پر نہیں ہو تک اس پانس ورثوں میں جو فرکار نے کام کہ وہ فرکار اپنی اپلت جیا کی نہیں ہے اور اس کے بعد بفقت بتائے ہماری پیر گیشیں ہماری برائی کرے اس کے پردیس کی راجت یہی ہوگی کہ ان کی ہتیاں ہو گئی انہوں نے کر دی انہوں نے مارا انہوں نے پیٹا اتنے نہیں ہوتر پردیس سیمیز ہیں دیکھیں گریواج منتری جی اس میں دوشی نہیں ہے میں ساف ساف کہنا چاہتا ہوں اور جب پولیس پرشاشن اس میں کاروائی کر رہی ہے تو جو لوگ بھی اس میں سامیل ہیں سنگلد ہیں ان کے ساتھ کتھوڑ ڈند آتما کاروائی ہوگی اور انہیں جیل دے جا جائے گا اگر جیل ہو تو 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 کانون سمبت کام ہو رہا آتی تک کی سجا ہو اس میں بلکل اس میں پاریسان ہونے کیا سکتا نہیں ہے جو بیپکس کے لوگ رازدیت کر رہے اترہ پردیس کو نہیں جانتے اترہ پردیس کی بھومکہ کو نہیں جانتے اترہ پردیس کی بھومکہ اس کی پہچان نہیں ہے وہ اس طرح کی کنڈے اپنا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے وشے کو رازدیت کا اکندر نہیں بنا نہیں بلکل بڑے وشے بہتا ہے سندید دوے صاحب بڑی باتیں جو وشے رکھنا سندید دوے صاحب سندید دوے صاحب کانون کبھی بھی یہ دیکھ کے کام نہیں کر تک گندوں کو چھوڑ دینا ہے یہ گندہ ہمارے پاتی کا یہ گندہ ان کے پاتی کا ہمارے بیدائیق نے بھی غلط کری تو وہ جیل کے اندر جو بھی غلط کرے گا سندید دوے صاحب اور مقرر ہوگا اسے کوئی بچا نہیں سکتا سندید دوے صاحب پوری جو بحث تھی اس کو ڈیریل کر دیا اس بحث کو پچھلے دنوں میں لے گیا یہ پرانے دنوں کی بحث نہیں کل جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس کے بعد کی بحث ہے 30 گھنٹے ہو چکے ہیں جو کیندرے منتری جی نے جو کچھ کیا ہے جس طریقے کا بہوار کیا ہے پترکاروں کے ساتھ سندید دوے صاحب اگر یہ چھوٹی گھٹنا ہے تو بڑی گھٹنا کیا ہے پترکار کو دھکا دیا پترکار کے ساتھ بچالوکی کی پترکار کے ساتھ گالی گلوچ کی ایک گرہ راجمنتری نی آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ چھوٹی گھٹنا ہے بڑی گھٹنا کیا ہوتی کیا اس پترکار کی ہتیاں کرا دی جائے لکھینپور خریم میں تب وہ بڑی گھٹنا ہوگی تب وہ بڑی گھٹنا ہوگی کیا تب آپ منتری پت سے ہٹائیں گے زمین نہیں je آپ کی پارٹی کی کوئی نیتک ذمہ داری نہیں ہے آپ کی پارٹی کی کوئی نیتک ذمہ داری نہیں ہے آپ کا گرہ راجے منٹری ایسے سڑکو پر پتھرکاروں کو بکتمیزی کرے گے گا لیگا لوج کریں گے آپ کی رہے یہ همارا کام نہیں ہے مطلب کوئی نیتک ذمہ داری نہیں ہے آپ کی آئی آپ کی پارٹی کی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ پریسان ہو گئے بلکل سندیب دوے صاحب پریشانی وجہ ہے سندیب دوے صاحب ایسا اگر بلکل سندیب دوے صاحب یہ بتائیے سندیب دوے صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ چھوٹی گھٹنا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیش کے کیا میں اتر پردیش کے اگر بات ایسی گھٹنا آپ کی سرکار کے اندر میں ہوتی ہے یہ پریشانی کی بات ہے آپ کی لیے نہ ہو لیکن یہ پریشانی کی بات ہے اگر سڑک پر کسی آدمی کو دھمکایا جاتا ہے اس کے ساتھ گالی گلوچ کی جاتی ہے اس کو دھکا مارا جاتا ہے اس کا فون چھینا جاتا ہے تو یہ پریشانی کی بات ہے سندیب دوے صاحب اگر ایک سندرے گرہ راجی منتری اس طریقے سے بیوہار کرتا ہے تو یہ پریشانی کی بات ہے کہ سرکار میں ستہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بیٹھ سڑک بتتمیزی کر سکتے ہیں بتسلوکی کر سکتے ہیں یہ پریشانی کی بات ہے جب آپ law and order کو صدارنے کی بات کرتے ہیں اور اسی وقت آپ کے گرہ راجی منتری اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں تو یہ پریشانی کی بات ہے اگر ایسائیٹی کہتی ہے کہ ان کا بیٹا سوچی سمجھی ساجش کے تحرم سب کچھ کرتا ہے اور گرہ راجی منتری اپنے پر پر آسین ہے تو یہ پریشانی کی بات ہے اگر چناؤ سر پر ہے اور کیندرے گرہ راجی منتری کا یہ رویہ ہے اور اس کے باوجود وہ ابھی تک اپنے پر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پریشانی کی بات ہے جاویز صاحب کے بات جاؤں گا سوال پوچھا تھا پترکار نے تو سوال پوچھا تھا روڈ چلتے رہی سوال پوچھا تھا اب وہ پترکار کیا کرے گا پوش پاورشا کرے گا پترکار کیا بجے کرے گا ڈھول نگاڑا بجائے گا کیا منتری چاہے ہیں سوال ہی تو پوچھے گا سندیب چاہیسی باتیں کریں آپ کیجہ جاویز احمد صاحب مناقۀ مت Rolex ایک سaders ایک سودائیسا ایک سندیب دuwی صاحبک کا آڈیو لیجگا سنا فی مانگ رہا ہے ما فی مانگ رہے جمعی شرکار صاحب اینی اس کو نہیں سکتا صاحب اگر یہی ما فی letzt야 sangat harmony اس کو کہیں گے ایک سیکنگ سندیب دویم جنتیل منفقی بتو lackedに باتتمیز ہی کریں گے تو کیا اس میں میں سونیا گاندھی کو تارگٹ کروں یا راحل گاندھی کو تارگٹ کروں ان سے سوال پوچھو یا سماجوادی پارٹی کے پروپتہ سے سوال پہ جائے گا تو کیا آجا مشرا ٹینی صاحب نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے کہیں گے کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اب میں منتری پت سے خود رزائن کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس پد میں رہنے لائک میں انسان دونی ہے راج منتری بہتر کام کر رہا ہے سڑک پر پترکاروں کو مار رہا ہے گرہ راج منتری اچھا کام کر رہا ہے آپ کو ایک طرف کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کو ایک طرف ٹی وی پر بیٹھ کر مافی مانگنی پڑ رہے ہیں ان کی طرف سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اگر اچھا کام کر رہے ہوتے تو آپ کو مافی نہیں مانگنی پڑ رہے ہیں اگر آپ کو دکھ ہو رہا ہے آپ کو زیادہ دکھ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے تو نہیں نہیں بلکل دکھ ہوگا اگر اتر پردیش کے ایک بھی ویکتی کے ساتھ اس طریقے کا آبادر بیوار ستہ کے لوگوں کے دوارہ کیا جائے گا تو ہر کسی کو دکھ ہوگا آج پوری زندہ کو دکھ ہونا چاہیے کہ ایک کہیں دے گرہ راجی منتری اس طریقے سے پتھرکاروں کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو ہر کسی کو دکھ ہونا چاہیے آپ کو بھی دکھ ہونا چاہیے لیکن ستہ کی حنک ستہ کا اہنکار شاید آپ کو روک رہا ہے ٹھیک ہے جاوید جی کے پاس جاؤں گا آٹیو ڈاؤن کریے گا سنڈی دوے جی کا ٹھیک ہے جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ دکھ ہو رہا ہے نہیں دیکھیں معاملہ کیا ہے ہمارا جو چاہتھا اس طرح ہنکار اور پترکارتا ہوتا یہ دیکھ کی سمدھائی بہتھا تھا ہمارے نوستنپر کا چاہتی بہار ہے سرہنی ہے اور بھارتی جانتا ہوتا ہے پترکار پتری بھارتا کو سنڈی دوے صاحب کا بھی آڈیو اوپر رکھئے گا ٹھیک ہے بولی جاوید صاحب اور لگا پار اس پر رکھے کا اس کو چاہیے ٹی بی ٹیمکار ٹیمرا مائن اور ایڈوائیجری وہ ٹی بی پر اوڈیویاں پر یہی چیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ایڈوائیجری پر ایک ٹیمکار یہ کو گان کرتا رہے آپ دیکھیں پترکارتا کے ساتھ یہ لگا تار دور بہوہر کیا بھارتی جنسہ پلٹی کی تشار دارانی اگر کوئی پترکار اگر میٹے مل میں نمک روشی کا ماملہ آدم لکھ دے گا وہ اسباروں میں پرکاسی ہوگا تو وہ دیل رو ہی ہو جائے گا وہی کیا آجائے مصرہ چینی جی جن سبھا میں کسانوں کو چیتاؤنی دینے والے ان کو چنوٹی دیکھ دیتے ہوئے یہ کل یہاں تک آگئے ابھی اسی جسے پر آپ کے چینل کے پور میں اس چینل پہ تھا تو بی جی تی کے پروکتہ نے اس سے کہا کہ آج آؤ اگر حیثیت ہے اجائے مصرہ چینی تن کو بھی ملتا دیں گے تو یہ لوگ اسنا باؤکلا گئے ہیں آپ دیکھئے ہاترکتی اسنی بیوکت بچنا ہو بھارتی جنسہ پارٹی کی یوگی جی کی سرکار میں وہاں پترکاروں کے اوپر پہرے سے اوپر پہرے لگائے وہاں پر کبریز نہیں کرنے دیا گیا اسی طریقے سے پریاغ راج میں نیسادوں کے ساتھ یوگی جی کی پولیس نے کتنا دور بیوہار کیا اور وہاں میں پترکاروں کو پرتالیٹ کیا گیا ٹھیک ہے یہ ان کا پترکاروں پرتالیٹ کے ساتھ کوئی لینا نہیں ہے یہ پوری طریقے سے اس دیو کی لوگتندر کے سبھی سمبھوں کو لے سنابوت کر دینا چاہتے ہیں یہ تنلیف دی جی ایک اچھے وکیل ہے پڑھے لیسے بیٹھتی ہیں اب ان کے موں سے سب کہ یہ چھوچی گھٹنا ہے ہتیا ہو جائے چھوچی گھٹنا ہے ارے آپ کتنی ہتیاں چاہی سے امبہ سے لے کے لکھین پور تک کتنی ہتیاں کرا دی بھارتی جلسہ پارٹی کے سنرچھوں میں آپ سرکار میں آپ کی پولیس نے کسنے بے گناہ لوگوں کی ہتیاں کر دی یہ سب چھوچی گھٹنا ہے لوگ کلیاں سنکل پت پر اپنے ہی وعدوں پر آپ کھرے نہیں اترے آپ کسانوں کی آمدنی دوگنی نہیں کر پائے دوگنی کرنے کے بجائے آپ نے مہنگائی دوگنی کر دی کسانوں پر ججلی کا جل آپ نے سو گناہ برہا دیا ڈی ایٹی یوڈیا اپلپ دنائی کرا پا رہے ہیں خاص کے لیے کسان لائنگ میں لگ کر موک کے موں میں جا رہا ہے آپ مہتیا کر رہا اور آپ بتاتے ہیں ہم نے سب کر دیا لوگ سرنکل کلیان فتر پر بات نہیں کرنا چاہتے آپ دھوڑی کرن کے ایجنگے پہ آ جاتے جب اور پیپرچ کہے اب آپ کتنی ہتیاں چاہتے ہیں جنسرا چینی جی سے کہ تب بلی گھٹنا ہوگی ہجار دو ہجار لوگوں کی ہتیاں وہ کر دیں جعوید صاحب کو سکرین پر لیزے سالہ ہتیاں کر دیں تب آپ کو آتما کو تانسی ہوگی سندیب جی آیتاں مت کریے آپ بھی بہت دیکھتی ہیں آپ کو بچانے کے لیے اپنا پورا نائتک بل دھوکے ہوئے ہیں جب آپ کو سالہ سالسو عدیت کتانوں کی سہادت پر پرائشت کا سب نہیں نکلا آپ کی سمدھیدن ہنسا پورے دیس میں نہیں جس نے دیکھنے کا کام کیا ہے اس کے بعد بھی آپ کہیں یہ چھوٹی گھٹنا ہے جعوید احمد صاحب جعوید احمد صاحب دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ کے بیچ جو آپ پر آروپ لگتے تھے کہ آپ کی سرکار میں گنڈا گردی چرم پر تھی اور ایسے میں جب چناؤ نزدیک ہے تو بی جے پی ہر جگہ یہی بات رکھ رہی ہے کہ وہی گنڈا گردی کے جو دن تھے وہ واپس آ جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تصویریں آ رہی ہیں سامنے تو وہ تصویریں اس بات کو اور پاور کر دیں گی اور لیپ کریں گی آپ کے دور میں جو گنڈا گردی کے آروپ لگائے گئے ان کو اور لیپ کر سکتی ہے یہ دیکھیں سارے آروپ بھارتی جنٹہ پارٹی کے چیزے تھے آپ بکائیے بگائیے کہ آملے میں CBI رپورٹ آئی کی نہیں آئی مجفر نگر کی گھچنا میں اس کے بعد کس طریقے سے بھارت پا کے دنگائی جو آج سرکار میں منتری پت پر آئے ان کے خلاف کیا کاروائی کی گئی آپ کھیول آروپ کا آروپ پر آروپ لگائیں گے آپ بکاتے ہو کہ اوستر پردیس میں دربین پہ بھی اپرادی نہیں ایسے نام تو آپ کی سرکاروں میں بھی آن تھے ایسے نام تو آپ کی سرکار میں بھی آن تھے ایسے نام تو آپ کی سرکار میں بھی آن تھے میں نے بدایوں کانڈ کا ذکر کیا مزفر نگر کا ذکر کیا کانپور کا بھی ذکر کروں گا یہ نام آپ کی سرکار میں بھی آن تھے آپ کی سرکار میں جو گنڈا گردی کے عارف لگتے تھے کیا اجائے مشرا ٹینی کا جو معاملہ ہے وہ اس کو کاؤنٹر کر دے گا آپ خوش ہیں تو بی جے پی والے بلڈوزر کہاں چلوا رہے ہیں جب آپ کی سرکار میں سب کچھ ٹھیک تھا تو بی جے پی والے پھر بلڈوزر کس کے یہاں چلوا رہے ہیں نہیں بلڈوزر یہ پارٹی یہ کہہ رہا ہے کہ سپا کے مافیا تھے جو گنڈا گردی کرتے تھے ان کے ہاں بلڈوزر چل رہے ہیں بڑی دلچسپ بات کہی ہے سندیب دوے کے ساتھ آنا چاہوں گا اس کے بعد ہمارے ساتھ تلک چابلہ جی بھی چڑ گئے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے سندیب دوے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینی کس طرح کے آدمی ہے اس کو لے کر تو اٹل بیاری باج پہی صاحب بھی بول چکے ہیں تو جب آپ کی پارٹی کو سب کچھ پتا ہے ویقتیتو کے بارے میں جانکاری ہے اتنا آپ کی پارٹی گھر رہی ہے آپ سے ایک بار پھر سوال کر رہا ہوں مجبوری بتائیے بلکل دل میں مت رکھئے آپ اتنے اماندار ویقتی ہیں آپ نے کھل کر کہہ دیا کہ بڑی چھوٹی گھٹنا تھی ہے اس کو اتنا زیادہ لینے کی ضرورت نہیں آوشکتہ نہیں ہے وہ منتری ہیں وہ کر سکتے ہیں چھوٹی گھٹنا ہے آپ نے بڑی امانداری کے ساتھ اور اس کی بڑی تاریف ہونی چاہیے کہ آپ نے کھل کر بتایا کہ ٹھیک ہے منتری ہے نیتا ہے ہو جاتی ہے گھٹنا ہے لیکن اس کو لے کر یہ ضرور صاف کیجئے کہ وہ کیا مجبوری ہے کہ جس کو لے کر آج آپ عجیمشتہ ٹینی کو ہٹا نہیں پارے پت سے یہ انہی پریستیتیوں میں ہوتا ہے جب کوئی منتری یا ویدھائی یا سانسد آپ کو بلیک میل کر رہا ہوں کیا آپ کی پارٹی کی کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسی گھٹنا ہے جو عجیمشتہ ٹینی کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے جس وجہ سے آپ کی پارٹی ان کو ہٹا نہیں پاری ہے میں وہی کہہ رہا ہوں بیپس کی جو ہے سانسد کے اندر سانسد کے اندر آور گادی جی کہہ رہے ہیں کہ تینیس آپ کو ہٹا لیے میں تینیس آپ جو ہمارے گلی راج منتری ان کا دوست کیا ہے پہلے تو آپ بتائیے کوئی F.I.R. میں کیا ان کا نام ہے کیا دوسرا کیا انہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا کیا کیا وہ گھٹنا ایک بات بتائیے اگر پتا کوتوال ہوگا اگر پتا کوتوال ہوگا تو کیا بیٹے کے نام وہاں جا کر دیوان مقدمہ لکھے گا پتا کوتوال ہوگا تو کیا دیوان مقدمہ لکھے گا ان کے بیٹے کے خلاف اگر گھر راج منتری اپنی پوست پر بیٹھے رہیں گے تو کیا ان کے بیٹے کے خلاف جانس ٹھیک سے ہو پائے گی اور اس کے پریوار والے اس کردھر والے کو ہمیں لگتا ہے کہ سوچی سمجھی ساجش ہے اب جب ساجش ہے تو کب ہٹایا جائیں گے ملتری جی یہ سوال ہے یہ بتائیے کہ جب ریپورٹ میں آ گیا ہے کہ سوچی سمجھی ساجش ہے اور اس کے تحت کسانوں کو وہ کچھلا گیا جانچ ہونے دیجے ساجش کرتا کو عرص کرے گی ان سے کانونی کاروائی کرنے دیجے پترکاروں کا ساتھ جو بہبہار کیا گیا پترکاروں کے ساتھ جو بہبہار کیا گیا تو اس میں پترکاروں کے ساتھ اگر کوئی دوشی ہوگا تو اس کو ریپورٹ کو سجا ملے گی آپ بالکل پر ایسان ہوگا گری راج منتری نہیں اگر دیج کا کوئی بھی سمجھ دانکپس پر رکھی بیٹا ہوا ہے اگر وہ دوشی ہوگا تو اس کو سجا ملے گی اس میں کوئی راجنسک پاٹی کا حسن ہے اجا مشہہ ٹینی صاحب بچاتا نہیں ہے کسی کو اجا مشہہ ٹینی صاحب جو ہے گری راج منتری ہیں انہوں نے پترکاروں کے ساتھ جو بہبہار کیا اس کی تصویر ہر طرف ہے تو کیا آپ کے پاس نیتک زمیداری نہیں ہے نیتک سفتہ نہیں آپ کی کوئی آپ ان کے نیتکتہ کے ادھار پر ہی ہٹائی ہے آپ نے کہا کہ جو گلت کرے گا وہ بہر جائے گا تو بہر کب جا رہے ہیں اگر سکھ ہے تو اس کو جانا چاہیے اس کو تھانے جانا چاہیے کمپلینڈ کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ کہیں کچھ گھٹنا کسی کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم اس گھٹنا کے پیچھے بیٹھ کے اگر اپنی باتیں کرتے رہے ہیں چلااتے رہے ہیں تو اس کو نیائے مل جائے گا نیائے کے لیے اس رکھی کو آگے جانا چاہیے میں دوسرا کہتا ہوں پھر انتیم بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی رکھی ہوں میں ہوں آپ ہوں ہم سب کو بہوہارک نہیں ہونے چاہیے ہم سب کو ایسا کام کرنا چاہیے کسی کو ہم سے دکھنا ہو اور کسی کی بھاوناوں کو خیش نہ پہنچے چلے ٹھیک ہے تو چاہے آپ کسی سپد پہ ہو یا نہیں ہو کسی بھی پکٹ میں بات کر رہا ہے تو یہ بیباد آسپد نہیں ہونا چاہیے میں اسے رکھتا ہے کہ بیپکٹ جو کام کر رہا ہے بیپکٹ کے بعد آپ کوئی مددہ نہیں ہے اسے بیپکٹ جو 27 بھی لانے ایک صدن سنسط کے اندار اسے کو بیپکٹ کا دھیان نہیں ہے بیپکٹ صرف چاہتا ہے کہ ستن کا کاروائی سنسط کا کاروائی اور ہو دو اور اس طرح کی گھتی روض بنا رہے تاکہ کوئی کام ترکان نہ کر پا تو ہم لوگ کو سب کی نیسک جنبی رہا ہے کہ ہم لوگ اچھا کریں اور کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط نہیں کرنا میں اتنا مانتا ہوں وہ جائے تکار کے طرف سے کوئی غلط کی ہو راج منٹری بھی کا نام آپ لے رہے کسی کے طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط ہوا تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہی تو کم لوگ سار بجدین جیون میں جینے والے لوگ ہیں ایسی کسی بھی غلطہ کا میں تو سمرتہ نہیں کرتا سمرتہ نہیں کرتے اس لئے ہٹانے کی بات کی جاری ہے وینو جٹولی صاحب کے پاس آنوا لیکن اس سے پہلے ہمارے ورش سہی ہوگی ہمارے ساتھ تلک جی جوڑ چکے ہیں تلک جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے جعوید جی آج لال ٹوکی میں بہت اپسے لگ رہے ہیں میرا سوال سندیب دوبے سے ہے سندیب دوبے جی کیونکہ کابل وکیل بھی ہے اور وقالت کو بھی سمجھتے ہیں تو وکیلوں کی بھاچہ میں ہی میں بات پورتا میں پچپن کیمروں کا ذکر کرتا ہوں یہاں سندیب دوبے پچپن کیمرے بنام ایک کیمرہ آپ کہیں گے پچپن کیمرے کہاں سے آگے اور ایک کیمرہ کہاں سے پچپن کیمرے یہ وہ وارے کیمرے سے جن پچپن کیمروں نے ہمارے دیش کے پرنار منتری جی کو جو گنگا کی ڈھککی لگاتے ہوئے کیج کیا اور ایک کیمرہ ایک کیمرہ جو لکھینپور کھری میں بند کروا دیا تھا میرا سوال وہیں سے کڑا ہوتا ہے جو لکھینپور میں جس پترکار کا کیمرہ بند کروانے کی بات کر رہے تھے وہ پچپن کیمرے چل رہے تھے میں صرف ایک چھوٹا تھا چھنیکی سوال آپ سے جاننا تھا چونکہ سندیب دوبے جی بہت کابل مروقتہ بھی ہے پی جی پی کے اور کابل وکیل بھی ہے سر یہ جو جیپ جس نے کھار جیپ سے کچھلا گیا کسانوں کو وہ کس کے نام پہ رجیسٹڈ ہے چھوڑا کا سوال پولیس اس پہ جانچ کر رہی ہے اور پولیس نے اس کو سیج کر لیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے اور اس پہ کانون سمبت کاروائی ہو رہی ہے ہوئی ہے نام پہ رجیسٹڈ ہے جس کے نام پہ بھی ہے رجیسٹر اس کو سیج کر لیا گیا اس کو بھولا کے اس نے بھی تحقیقات ہوئی ہے اور اس کا ایسٹیٹمنٹ لیا گیا اگر وہ رجیسٹڈ مانے منٹری بھی کے نام پہ ہے تو کیا ان کی بھومی کا اس راجیش پہ تھی یا نہیں تھی جس کا سکر ایسٹی کر رہی ہے چلا رہا ہوں چلا رہا ہوں اس پہ واقالت کوئی بات نہیں ہے اگر گاڑی آپ کی ہے اور میں چلا رہا ہوں آپ کے نام پہ ہے میں چلا رہا ہوں یا میرا کوئی ڈرائیبر چلا رہا ہے کوئی بیوچہ چلا رہا ہے اور ایکسیڈنٹ کرتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ چلا جی جümدار ہو گئے سندیس جی جمدار ہو گئے گاڑی جو اس میں چلا رہا ہوتا تھا اس کی جمعید آرہی ہے تیلک جی کی آواز کم آرہی ہے ساون ان کی صحیح کریے ریجسٹر ہے تو بھومکا تو ہے بھومکا ہے اور منتری بھی ہے ٹھیک ہے ویروز جٹولی صاحب کے پاس آئیں گے لاسٹ کومنٹ ویروز جٹولی صاحب سن لیا آپ نے چھوٹی گھٹنا تھی ہاں بہت چھوٹی گھٹنا تھی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ان کا ماننا یہ چھوٹا سا روڈ ایکسیڈنٹ تھا چھوٹی جٹنا تھی ایکسیڈنٹ کے مجرم ہے ایسا اس نے ریپورٹ بھی صحب دی سارے کام کر لیے لیکن آج بھی یہ مان لے گے ہمارے تو منتری جوہاں بیباک ہے سرم کریے سرم سرکاریں پہلے بھی رہی ہیں گھٹا لوکے صرف صرف آروپ سے منتریہ برکاست ہوئے جیل گئے ہیں چلی ٹھیک ہے جٹولی صاحب ہی نہیں جعوید احمد صاحب ہی نہیں تلک چاولہ جی ہی نہیں بلکہ پورا دیش اور پورا اترپردیش آپ سے آج یہ پوچھ رہا ہے کہ منتری جی کو آخر ہٹایا کب جائے گا آپ سبی کا بہت بہت شکریہ کارکر میں شامل ہونے کے لئے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ تیز گھنٹے بعد بھی ابھی تک منتری کی جو کرسی ہے وہ اسی طرح سے ٹھیک تھاک طریقے سے کام کر رہی ہے آج پورا دیش پوچھ رہا ہے کہ منتری جی کی کرسی کب جائے گی اگر منتری جی کی کرسی نہیں جاتی ہے تو ستہ کی ہنک میں اہنکار میں یہ منتری جی جس طریقے سے پترکاروں کے ساتھ بیوہار کرتے ہیں جس طریقے سے دھکا مکی کرتے ہیں جس طریقے سے گالی گلوج کرتے ہیں ویڈیو وائرل ہے سب کچھ سامنے ہے تصویریں سامنے ہیں سبوط ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد بھی بی جے پی کے آخر پریشانی کیا ہے کیا مجبوری ہے کہ آخر منتری جی کو پت سے ہٹایا نہیں جا سکتا فیلال کے لئے اتنا ہی کلے بار پھر آپ سے بلاقات شکریہ